وہ اپنے رسول اللہ کی محبت میں اور اس میں نا وہ گاتی رہتی تھی اور ناشتی رہتی تھی پھر اچھا تھا چلی آپ سے اب تو بہت سی باتیں اور ہونی ہوتی رہیں گے انشاءاللہ میں نیر سے بھی ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں ان سے بھی میں پوچھوں کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ ان کا فنی سفر کیسے شروع ہے ایک ناظرین میری فلم تھی بہشت ریاض شای صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے وہ بنا رہے تھے بہشت کو اور میں سٹ پہ گیا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ بھائی ایک نئی آواز میں انٹریڈیوز کر رہا ہوں بہشت میں اور وہ گانا تم پہ پکچرائز ہے میں نے کہا اچھا سنائیے اور انہوں نے جب مجھے سنایا تو میں نے کہا واقعی ہے تو آواز بہت اچھی ہے ریاض صاحب اور وہ تھے نیر اے نیر انہوں نے جو پہلا جو گانا اے نیر کا ریکارڈ ہوا تھا اتفاق سے وہ مجھ ہی پہ پکچرائز ہوا تھا اور وہ کونسا گانا تھا نیر جب آپ نے بہشت میں جو گایا تھا وہ تھا یوں ہی دن کٹ جائے یوں ہی شام ڈھل جائے تجھے دیکھتا رہا ہوں میں یوں ہی سامنے بٹھائے یوں ہی دن کٹ جائے یوں ہی شام ڈھل جائے تجھے دیکھتا رہا ہوں میں یوں ہی سامنے بٹھائے کب تلک چراؤں میں آنکھ اس حقیقت سے توڑتے ہیں جگ والے پیار کو بھی دولت سے جگ کو جیت لیں گے ہم پیار سے محبت سے یوں ہی دن کٹ جائے تجھے دن کٹ جائے چگ مگا تی راہوں میں نور کی ہوں برسا تے متن ہو نہ جیتے جی پیار کی ملاقاتیں گھونٹ سے اشارے ہو آنکھ سے کرے باتیں یوں ہی دن کٹ جائے تجھے دن شام ڈھل جائے گانے کا شوق کس طرح شروع ہوا جیسے ذہین صاحبہ نے تو گانا گا کے تھپڑ کھا لیے ماں سے اپنے تو آپ نے اس طرح آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا یا آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا کہ بھئی آپ گائے میں نے چھپ چھپ کی گاتا تھا میں فیملی سے جب شرمیلی بنی آپ کی مووی ٹی وی کا ایک گیت تھا نالہ سبا تنہا پھول کی ہنسی تنہا اس چمن کی دنیا میں ہے کلی کلی تنہا تو وہ مجھے یہ پتا چلا کہ ندیم صاحب کو بہت پسند ہے یہ گانا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پر فلم کے بول لکھواؤ اور اس سے گواہو وہ جو تنہا جی رہے ہم تنہا ہاں جی رہے ہم تنہا تھوڑا گنگنا کے سنائیے تاکہ ہمارے ناظرین بھی سنیں جی رہے ہیں ہم تنہا اور تیرا غم تنہا اس چمن کی دنیا میں ہے کلی کلی تنہا جی رہے ہیں ہم تنہا اور تیرا غم تنہا کیسے ہم اٹھائیں گے تیرا ہر ستم تنہا اس کو حسنات نے پروڈیوس کیا اچھا تو میں نے اس میں یوڈلنگ کر دی اور یوڈلنگ جو تھی وہ ایک رسک تھا کہ لوگ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے صحیح ہے تو بعد میں جب یہ فلم میں چلا گیا تو ہندوستان میں بھی سنا گیا یہ گانا اچھا تو میری ملاقات کشور صاحب سے ہو گئی اچھا لاس انجلس میں ان سے میں نے ٹائم مانگا تو انہوں نے مجھے بلالیا ہوتل میں تو کہتے ہیں یار تم بڑے جیب آدمی ہو تم نے سیڈ سانگ میں یوڈلنگ کر دی اچھا لیکن اچھی لگی بھئی اچھی لگی اچھا ہاں جی تو پہلے تمہیں بڑا گھبر آیا کہ جب انہوں نے کہا کہی یہ تم نے کیا کیا بھئی اچھا تو بعد میں جب جو نے آپ کو اپریشیٹ کیا اپریشیٹ کیا اپریشیٹ کیا میں آپ دونوں سے اجازت کے ساتھ ایک میرا سیگمنٹ ہے آپ کی فرمایش اس کو میں ناؤس کرلوں پھر مزید باتیں ہوتے رہیں گی ناظرین آپ کی فرمایش آج ہمیں جس نغمے کی فرمایش آئی ہے اپنے زمانے کا بہت ہی مقبول نغمہ اور رانی اور وہی مراد صاحب پر یہ گانا پکچرائز ہوا ہے فرمایش کی ہے رومانہ خاتون نے جن کا تعلق گلستان جوہر کراچی سے ہے تو آئیے رومانہ کی پسند کا نغمہ دیکھتے ہیں موسیقی 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 جی ناظرین آپ کی فرمائش اس پروگرام میں آپ نے نغمہ دیکھا اگر آپ بھی اپنی پسند کا کوئی نغمہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری پروگرام میں تو آپ ضرور اپنی فرمائش اسی نمبر پر ریکارڈ کروائیں موسیقی 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 کونسا قیدار آپ کو کرتے وہ آپ کو واقعی فیل ہوا کہ میں نے اچھا اس میں کان کیا ایک میں نے اپنا قازم پاشا صاحب کا تھا امہ بنتی اس میں میں جمع دار نہیں بنتی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناتی ہیں پڑھاتی ہیں اور پھر میں نے کلیفٹن کے پل کے اوپر باقیدہ جھاڑو دیتی جا کے اچھا تو لوگ یہی سمجھے تھے کہ میں واقعی ہم کوئی جمع دار نہیں جھاڑو دے رہی ہے اپنی طور سے تو ندیم بھائی ہر ایک کوشش کرتا ہے میرا خیال یہ تو پبلک ہی زیادہ اچھا بتا سکتی یہ تو صحیح بات ہے لیکن پھر بھی ناظرین جاننا چاہتے لیکن مجھے پتا ہے کہ آرٹس کے لیے یا پنکار کے لیے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمانا کونسا اچھا بس یہ ہے کہ پہچان جو میری ہوئی ہے وہ خدا کی بستی سے خدا کی بستی سے ہوئی ہے وہ آج چوالیس سال گزار جانے کے بعد بھی لوگوں کے ذہن میں وہ لڑکی میں کیا کہیں گیوانی ہوئی کہ لڑے میرے روپٹا اممہ اللہ غزم بسنتی روپٹا دا تم پر کھل گیا کیونکہ اچھی لگ رہی ہو بیٹی بری بات ہے کسی محلے ڈولے والے نے دیکھ لیا تو نکو بنا دیں گے کہیں گے رنڈاپا چھوڑ چھوڑ بننے سورنے بیٹھیں بازنے والے کا ہاتھ سب روک لیتا ہے لیکن کہنے والے کے جبان کوئی نہیں روک اب ماں اگر کہتے ہیں نا تو کہنے دیجئے اب گزروں کی خاطر اپنا دل کو خراب کیا ہے اپنا دل کو مرنے والے کے ساتھ